اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک ریزن وال کلوک کا ٹوٹوریل لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ کو تھامنیل سے ہی بتا لگیا ہوگا اس کلوک کے بیچے ایک کہانی ہے کہانی ہے ایسے کچھ کہ میں نے اس وال کلوک کی بیس کو براؤن میں ریٹی کر کے رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ایک لیر مکسر بنایا ہے اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا پورشن میں نے دو کپس میں لے لیا ہے ایک میں میں نے گولڈ فلوٹنگ ڈالا اور ایک میں میں نے وائل پرل ڈالا میک اپ آؤٹر اور باقی جو زیادہ مکسر نظر آ رہا ہے اس میں میں نے براؤن چیٹ ڈالا ہے دیکھیں یہ سارے کام کتنی جلدی جلدی میں کر رہی ہیں پر آپ نے جلدی جلدی نہیں کرنا اس کو سلو مکسنگ کے ساتھ بنانا ہے میں نے تو جس ویڈیو میں فاس فارورڈ لگا کے تاکہ آپ لوگ بھی جلدی جلدی سے سیکھ جائیں اچھا تو ہوا کچھ ہوں کہ میں نے سوچا تھا میں اس کو براؤن اور گولڈ کے ساتھ بناؤں گی بیس براؤن اور اس کے ساتھ میں گولڈ لائنز ڈراؤ کرنا چاہ رہی تھی ماربلی افیک کے ساتھ میں نے اچھا سے میکس کیا اور میں نے اس کو پور کر دیا میک شور کہ آپ نے اپنے اس ہول کو کور کر لینا ہے کسی بھی پیپر کے ساتھ اور اس کو ہم 20-30 منٹس کے بعد ہم ریموک کر دیں گے ورنہ ہمارا یہ ہول بند بھی ہو سکتا اچھا جی تو آتے ہیں سٹوری کے طرف میں نے یہ میکس پور کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ گولڈ فلیک کی لائنز ڈراؤ کی لائنز ڈراؤ کی ساتھ میں نے پرلی فک میں بھی لائنز ڈراؤ کی باریک باریک لائنز میں نے وہ ڈراؤ کر دیں اب یہ ڈراؤ کرنے کے بعد مجھے جیسا میں نے امیجن کیا تھا لائنز ڈراؤ کو مجھے وہ مزا نہیں آیا اس میں یہ دیکھیں میں نے اپنا سارا اچھے سے ریزن کا میکس پور کر لیا کچھ بھی بچتا نہیں چاہیے یہ لائنز بھی ڈراؤ کی گولڈ کے اوپر ہی میں نے وائٹ میں بھی ڈراؤ کر دیں پر جب میں نے اس کو بنایا نا سکیٹرڈ بھی کیا سب کیا پر سارے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ کو دکھانا ٹرانسفارمیشن یہ میری فرس لیئر ہے فرس ڈے کا ورک ہے ہم ٹو ٹو ٹری لیئرز میں کام کرتے ہیں تو یہ میری فرس لیئر تھی میں نے اس کے بعد کلیئر ریزن ہی ڈالنا تھا یا جو بھی میں نے اس کے ساتھ فائر گلاس گلیٹرز چانکس جو بھی کرنا تھا یہ فرس ڈے میں نے اس کو ایسے بنایا براون کے ساتھ میں نے یہ گولڈ ایفیکٹ دینا چاہا تھا ہیٹ گن کی سب کیا پر مجھے وہ مزا نہیں آیا جو میں نے سوچا ہوا تھا اپنے دماغ میں وہ مزا نہیں آ رہا تھا مجھے اس کے ساتھ میں نے پھر بھی اس کو کر کے میں نے ون ڈے چھوڑ دیا کیونکہ وہ تو ضروری تھا نیکس ٹیپ پھر میں نے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ گیم چینج ہو جائے گی اس کی اس کلوک نے کیا سے کیا بن جانا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا ایفیکٹ دے رہی تھی اور جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا دن باری آتی ہے نیکس ڈے کی نیکس ڈے یہ دیکھیں جی مجھے وہ کلر پسند نہیں آیا پھر میں نے تھوڑا سا اور کلیر ریزن لے کے اس میں یہ گرینش پھر میں میک اپ آوڈر ایڈ کیا میں نے اپنی ریزر کی کونٹیٹی نا کافی کام رکھی تھی آل موسٹ ایٹی نائنٹی گرامز نا تو نائنٹی ہے کیونکہ پھر میں نے اس کو سٹک کی مدد سے اتنا اچھے سے سپریڈ نہیں ہونا تھا میں نے گلاب کی مدد سے اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے ہی نا ریزن کو سپریڈ کر دیا ہیٹ گن کر کے اس کو میں نے پھر ایک دن کے لیے نا چھوڑ دینا ساری کلاؤک کی گیم یہی پہ چینج کر دی میں نے کیونکہ مجھے وہ براؤن کلاؤک بلکل بھی پسند نہیں آرہا تھا تو کچھ چینج کرنا تھا تو میں نے یہ اپنی ابھی میری سیکنڈ لیئر گوین میں آگئی اور یہ سیکنڈ لیئر آگیا کلاؤک کا آپ کو بتا ہے ریزن ورک جو ہے وہ کافی کوسلی ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم ٹیکنگ اور ایکسپینسیب بھی ہوتا ہے ٹائم تو بہت لگتا لیں جی اب ڈے تھری آگیا تھرڈ ڈے میں نے اب اس میں گلٹر آئیڈ کرنے تھے میں نے ایک ریزن کا میکس بنایا اس میں میں نے گرین اور روز گول گلٹر آئیڈ کیا چنکی گلٹر اور اس کو میں نے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال کے ففٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اس کو ایسے جیسے ہم کیک کی پائپنگ کرتے ہیں ویپنگ کریم کی اسی طرح ہم نے اس پر پائپنگ کرنی ہے میں اس کو ایک سنی افیک دینا چاہ رہی تھی میں نے سینٹر میں یہ چنک چنکی ریزن پور کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آؤٹ ورڈ لائنز ڈراؤ کی ہیں تسلی سے کیجئے کہ یہ کام میں نے تو فاس فارورڈ میں لگایا ہے پر یہ ایسے فاس فارورڈ میں ہوتا نہیں ہے تھرڈ ڈے آگیا آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں ایسے نا آؤٹ ورڈ ہم نے اس کو سنی افیکس آئے گا اور یہ افیکس بہت پیارا لگتا ہے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو ریزن زرہ جلدی ڈراؤ ہو جاتا ہے آپ اس کو ٹین منٹس بھی دیں گے نا یہ دیکھیں میرا تو بس ذائق ہے باقی جتنا نکل سکتا ہے ورنہ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتی تھی ریزن میں یہی ہے جیسے آپ کا دل کرے آپ جو آپ کے مائنڈ میں آپ اسی ٹائم بنا سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں آفٹر 30 منٹس ہم نے پھر ایک لئے ریزن کا میکس بنانا ہے یہ تھرڈ لئے آگئی ہے اور اس کو میں نے پورے بالکلوک پہ نا سپریڈ کر دیا اب یہ بھی کچھ 90 یا 110 گرامز ہے تو اس نے بھی سٹک سے تو اچھے سپریڈ ہونا نہیں تھا کوشش کریں سٹک سے کرنا ہے سٹک سے نہیں ہوتا تو ہاتھ میں گلاف چڑھائیں اور کر دیں سپریڈ یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں سے ہی اپنے اس کو اچھے سپریڈ کر دیا اس کو سپریڈ کرنے کے بعد اب اس کے کورنر پہ بھی کچھ افیک دینا تھا تو میں نے اس کے کورنر پہ بھی نا گلٹر اور فائر گلاس لگایا ہیں یہ نمبرز بھی ڈپ کر دیا میں نے جس میں نے 3, 6, 9 & 12 یہی 4 نمبرز میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ جو ہم نے ٹاپ کوٹ دیا نا ریزن کا اس میں ہی ہلکہ ہلکے سے ڈپ ہو جائیں گے ہمیں کوئی گلو لگانے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی فکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکہ ہلکے سے ڈپ ہو جائیں اور یہ اچھے سے خود ہی فکس ہو جائیں گے اس کے بعد کورنر پہ گلٹر اور فائر گلاس کا فیک دینا ہم نے میں نے دیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کے اپنے ذہن میں ہیں جو آپ نے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا سکتے ہیں فائر گلاس ایڈ کر دیا یوزیلی نا میں فائر گلاس پہلے رکھتی ہوں اور پھر میں اس کیوں پر ریزن پور کرتی ہوں پر یہ میں نے سوچا بعد میں تھا تو میں نے اینڈ پہ فائر گلاس رکھیں پر یہ بھی اچھے سے فکس ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے پھر ان کو ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر ہم نے اینڈ اس کو فینش کی طرف جانا ہے ہم نے اپنی کلاک کی نا لے جی ڈے فور آ گیا اب بھی یہ والکلاک کی بیک سائیڈ ہے اس پہ جو بھی میری ڈرپنگز ہوئی تھی ریزن کی میں نے ہیڈ گن کی مدد سے اس کو ریموو کر لینا ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوئی ہے کہ ڈرپنگز کو کیسے ریموو کرتے ہیں آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ایزی لی نا ہیڈ گن سے ریموو ہو جاتی ہیں ڈرپنگز کو ہم نے ریموو کر دینا ہم نے بیک سائیڈ کو پینٹ کریں گے ڈرپنگز 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 کو پینٹ کریں گے لے جی ہو گئے اب ہم نے بیک سائیڈ کو پینٹ کرنا ہے اس میں بھی کہانی کچھ یوں ہوئی کہ میں نے پہلے گرین کلر دیا پھر گرین وہ مجھے فرنڈ کی ساتھ میچ ہوتا اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے اس کو کہا چلو بیک کو بلیک میں کر دیتے ہیں بلیک تو سب کے ساتھ چل جاتا ہے یہ بھی میں نے ہاتھ سے ہی پینٹ کی ہے سارا ہینڈ ورک ہے اب میکینیزم کی باری آگئی یہ بھی میں پہلی ویڈیو میں سکھا چکی ہوں میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکی ہوں ہم نے فٹا فرز و میکینیزم اور نیڈلز اپنی انسرٹ کر لینی ہے اس میں اور جس بیٹری لگانی ہے اور ہماری کلوک ریڈی ہے سب سے پہلے آر ہینڈ، منٹ ہینڈ اور پھر سیکنڈز والا ان کو اچھے سے فکس کیا اس کے بعد ہم نے اس میں بیٹری ڈالنی ہے اور ہماری کلوک ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری کلوک چلنا شروع ہو گئی ہے اچھا تو آپ پلیز کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے کلوک ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیکس آنے والی ویڈیوز انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے